اور اشلیل سیڈی معاملے میں سندیب کمار کے وہ ایک دن کاریمانڈ انہیں ملا تھا اور سندیب کمار کے جو نیجی سچیو ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کہ آپ کو بتا رہے ہیں اشلیل سیڈی کارڈ میں سندیب کمار کے نیجی سچیو کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے سندیب کمار کے خلاف مہلہ پہلے ہی سامنے آ چکتی شقائد درج کرائی گئی اس کے بعد پولیس نے گرفتار کیا سندیب کمار کو وہ اب اس معاملے میں سندیب کمار کے نیجی سچیو کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہے زی میڈیا سمبادداتہ پرمود شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرمود بتائیے کیا جان کریے دیکھیں بلکل جیے پورو کیمینٹ مینیسٹر سندیب کمار کی آج ایک دن کی ریمان ختم ہو رہی ہے اسے کوٹ میں پیش کرے ہیں ساتھ نہیں اس کا جو پورو نیجی سچیو کا پروین جس کے اوپر آروف ہے کہ انہوں نے اس ساری سیڈی ہے وہ چرکولیٹ کی تھی ایک میں گرفتاری بھی کی جائے گی پولیس کی ٹیم ہے اس میں پکڑا ہے اور اس کو لے کر تھانے آ رہی ہیں جی اور اس بابلے میں آج دوبارہ کوٹ میں پیشی ہونے والی تھی سندیب کمار کی وہ اپ ڈیٹ کیا ہے بلکل ابھی سندیب کا میڈیکل ہوا ہے سندیب گاندی اسپرال میں اس کا میڈیکل کرا کے اب اس کو لے کے جا رہے ہیں کوٹ لے جائے جائے گا وہاں پر اس کی اور جیدہ پردر ریمان کی بات کی جائے گی کیونکہ پردر بھی گرفتار ہو جائے گا تب تک دونوں سے آمنے سامنے بیٹھا کے پوچھتات کی جائے گی کیونکہ کل چودہ دن کی ریمانڈ پولیس نے مانگی تھی لیکن جیوٹی مجیسٹیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دن کی دیتی اور آج کنسن کورٹ جو ہے سامنے پیش کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ دن کی پولیس ریمانڈ کی مانگ کرے گی اچھا پرمود ایک چیز اور بتائیے کیا کتنی سی ڈی ملی تھی کہاں سے سی ڈی لیگ کی گئی کیسے کیا کچھ کیا نیجی سچیو نے سندیب کمار کے اس کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ابھی آپ کو ملی ہے کیا دیکھیں ابھی صرف پردیم کو پگڑا ہے اس کو ہراسط میں لیا ہے اور پولیس کی اور ٹیم ہے وہ تھانے آئے گی تھانے آنے کے بعد جب اسے سکتی سے پوچھتات کی جائے گی تب پتا چلے گا بہت بہت شکریہ پرمود تو سندیب کمار کے نیجی سچیو کو ہراسط میں لیا ہے پولیس نے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیجی سچیو جسے پولیس نے ہراسط میں لیا ہے اسی نے اس سی ڈی کو سرکولیٹ کیا یعنی کی لوگوں تک پہنچایا